عالم الغیبی والشہادہ والرحمن الرحیب او میں او لادے دی گل کران لگا تیو جائیں خونوں دی مہندی لائی جائیں دی لاش یا نوکھے رنگ دے وچ شہ رہت گرم توں چائیں جائیں دی ماں پوچھ دی ہائی میرا کاسم نہیں آیا شاگٹڑی کھول وکھائی ماں چو من لگی مو بچڑے دا پر تصویر نظر نا آئی بڑا او کھا منظر ای جوان بھتری دلاش چامنا مسلمان او کئی ملے حسین اٹھارا سال دے کڑیل جوان پتر دلاش تیان دے جاگٹا آشدہ آلالکفار روحما بینہم صدق اللہ مولانا لزیم و صدق رسول نبی کریم آلیکم بے سنا دی و سنا دل خلافہ راشدین نلمہ دین اصحاب رسول دی عظمت دا تے او خود شاہد رب راہا مانے بندے او بولن جڑے صحابہ دے مرید آئے بیٹھین تھوڑا جی ہو رچا میں انہاں بندے انہوں ملتاں تک دعائیں کریں دا ویساں جڑے بندے صحابہ دے حق کے چیمے ہاتھ کھڑا کر کے آقسین سبحان اللہ ستہ ستہ تروٹ بیاں بڑا مہادے سا پڑھ دا پیاں اصحاب رسول دی عظمت دا تے او خود شاہد رب راہا مانے آبو بکر امار سور سائندے تے دا مہادے ہیں ایلی عثمانے جڑا دشمن انہاں پاکندہ اوہ نہیں ہرگز مسلمانے ہن نکوی سارے عظمت والے قرآن کی تا ایلانیں تھوڑا جیہ ہو رچا جائیں دین اسلام بلند کی تا اوہ سونا نام حسین حسین دے مرید بولے میرے پتریر میں نمینے دے سن آقسین ڈی ٹھائیا ڈھلے سنیا دا کام حسین دیواری آئیے سبحان اللہ ڈھلی کر گئے ایلی سونی سبحان اللہ کو جو میرے پتریران دے گھر تا کا آواز لگی ونیا اچھا جڑے بندے حسین ہی آئے بیٹھے ہوئی میں ہک ایک فوٹا کہاں ونیا جڑے حسین ہی آئے بیٹھے ماشاءاللہ اللہ تولے مال جان ایمان رزق برکت عطا فرمائے میں بعد تن صفحہ بڑا مردہ ٹائم دے سان پریشان نہیں ہونا سبحان اللہ ذرا اچھی سناو جائے دین اسلام بلاند کیتا او سونا نام محسین جائے نوہر فرقائے اسلام کرے او دین ایمان محسین جائے دا ہر مذہب ویچو شوک روے او اشک دا جان محسین جائے ہن بھائیو سانگیو تے قرآن سنائے او میرا پیر ایمان محسین میں جنہ نوہ چھوڑا یا کوڑ کبو آ لیاو میں نوہ آدھے نکوی میں اکھے جی آدھے نوہ سننی آل محمد نو نہیں منے دے میں پورے ملک جوادہ دا اسا سننی جب تک آل محمد دے درود نا پڑھوں ساڑی نماز نہیں ہوں دی اس واسطے پیا پڑھ دا ملے گی جنت پیے گا کاؤ سار جوڑی ربائی پڑھ دا پیا اے دا کروڑی ملک ہے نہیں اگر سبان اللہ چاپو کیمات آدھا ہو جاسے ملے گی جنت ملے گی جنت پیے گا کاؤ سار کبر میں اس کو ہی چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں ابو بکر حسین ہوگا میرے نہایت دیواجب لیترام زی وکار زی شان جناب برادر اکبر کاری محمد اشرف صاحب کاری محمد منیر صاحب و دیگر معزز علماء و معزز سامعین و برادران اسلام و مسجد انتظامیاں کمیٹی و اہل علاقہ دعاہی اللہ تعالی میں فقیرنوں ناچیزنوں کالمات حق کا کندی توفیق عطا فرمائے دعاہی اللہ تعالی اسی حضرات نو حق بعد سمجھن دیوی توفیق عطا فرمائے دوستو کل میرا بیان حویلیاں ڈیرہ دوتے ہاں ڈھل دے نال رات آرام چک مبارک کیتا ہے جو را اج رات پھر بیان چنیوٹ چہر دے اندر ہے پچھلے سال بھی ایمی تو گزر دے ہویا تو رنال جمعہ دی ترتیب بنی آئی ہونوی کاری اشرف صاحب نال رابطہ ہویا درخواست پیش کی تھی الحمدللہ عمل در آمد ہویا توڑی محبت لائے آئیے نراستہ نوی بیٹھے کہ پچھلے سال ہی آیا ہے انوالے سال کیوں آیا ہے اللہ توڑی مال اچھ جان اچھ ایمان اچھ رزق اچھ برکت عطا فرمائے اللہ دا وعدہ ہے اللہ مسافران دی دعا قبول کریں دا سیدہ مسافران سفر چاہاں اللہ تعالیٰ توڑیاں دیاں بہنی دے پر دے سلامت رکھے عزیزو تعریف دا مہتاج نہیں آم میں تسی حضرات دا خادمہ دو ہزار ناؤن دے اندر توبہ کیتی ہے شیعہ مذہب چھوڑ کے اہل سنت وال جماعت چاہیاں میرا اس ٹائم کوئی کام کوئی نہیں نہ میری کپا گڑی ہوئیے نہ کماد گڑی ہوئیے نہ میں کڑن گڑے اندرہ نہ کراچی دو لے کے کشمیر تک سنیاں نو رسے دا ودان جو سنیاں تاڑے ہر مسلے دو تے پاک محمد دی مہار لگی ہوئیے ہر سبق دے پاک پیغمبر دی مہاری مسلاو منیسوں سبقوں پہ کیسوں جس دو تے پاکا دی مہارو منی ہیں ایویں نکی جائی گل میں تو ارنال عقیدے دی کرنی ہیں تے نکی جائی فروغ کے آزم دی تے نکی جائی پیر حسین دی جو جمعہ دا ٹائم ہوندہ پورا سورا تے تو سائی لے ٹان دیو تے میں ہونڈیڈ وجہ بیان شروع پیا کرنا تے راتی نو وجہ مکامنے کبر آگا یو بے ناؤں دی گالتی سنی ہوئے اڈے پڑ دیا سے پیش ہی دی کر کٹھی چلو جنے ساریاں رہ لائنے ہیں ذرا چھکے سناؤ سبان اللہ ذرا سینے دا زور لاکے عزیزو الحمدللہ جڑی ساری جماعت اہل سنت والجماعت یہ تمام شہدہ اسلام دی عزت عزمت دی کہلے اسیوں شہید نوی خیراج عقیدت پیش کرنے ہیں جڑا ٹھارہ ذو الحجہ نو چالی دن دا بکھا تے پیاسا رائے کہ شہید ہویا ہے اس شہید نوی اسی سلام پیش کرنے ہیں جڑا یکا محرم الحرام نو بے دردی دنال نوید مسلد اتے کوسگی آئے اسی انہ شہدانو ہی سلام پیش کرنے ہیں جڑے دس محرم الحرام نو شہدائے کربلا نواز اے رسول جگرگوش اے بطول حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو اور اس تے رفقہ انہ دی شہادتہ نوی اسی سلام پیش کرنے ہیں یہ میں تھوڑا تھوڑا ٹھیک سارے ہیں نوڑے ساں جو ٹیم تھوڑے پہلا نمبر پکا جاؤ صحابہ او اہلِ بیتا آپ پسج تعلق کے آہا جو میں جڑی آیت پڑھئی ہے پوری نہیں پڑھئی ٹیم دی وجہ تو میں تھوڑے جی پڑھئی ہے تاکہ تو انہوں اس دیئے ہو کوئی تھوڑے جی میں سمجھا ونیا تو وجہوں کٹی بٹھے ہونا بولی جی سمجھا رہی ہے گالدی صحیح سمجھا رہی ہے جنہوں سمجھا رہی ہے وہ ذرا سبحان اللہ کی سناو میں میرے نال بلین دیا وہ اگلے جمعہ بھام مولوی صاحب نال نہ بلائے جو میری مجبوری ہے کاری صاحب میں جنہوں چھوڑایا نا اس پاسے کاندو تہاترہ کیا کھا آواز آئیے انہوں سمجھے دیا انہوں سمجھے دیا حال ہے اللہ بہت دیا تتوارے پاسے قرآن ہے یا مٹھے مدنی دا فرمان ہے اوچہ بولو اللہ فرمائے محمد الرسول اللہ بینی آزاد محمد میں اللہ دا رسول محمد اللہ دا کیا ہے رسول اگل اللہ فرمائے وَاللَّذِينَ مَأَوْا شِدَّا اُعَلَى الْقُوَا بینی آزاد ہے جڑی میرے نبی دی جماعت اوہ کافرہ وستے سختے کہیں دے وستے کافرہ وستے سختے کیڑی جماعت جڑی نبی دی جماعت کیڑی جڑی نبی دی جماعت میں جنہ شیعہ تو سنی ہویا میں عرض کیتی اللہ تیرے جڑی محبوب دی جماعت اوہ کافرہ وستے سختے اپس جگی محل بینی آزاد ہے نکوی قرآن اگا پڑھے حواظی روحا مہا اوہ بینہم میرے نبی دی جماعت پیارے نبی دی جماعت کیا ہے پیارے یہ لفظ تنو سمجھا کے میں تنو کار بلا لے چلنا ہے کتنا پیار کتنی محبت نبی دی جماعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات با کوڑ کا بود مسلمان اوہ اللہ توریاں اس دنو سلامت رکھے جنہ سیدنا صدیق کی اکبر دہ دور خلافت آئے ہیں بیت المالچوں آل محمد وزیفہ لیندی رہی ہے ڈھائی سال صدیق اکبر دی خلافت رہی وزیفہ آل محمد ریندی رہ گہی تے جنہ تیرے میرے پیر فروک آزم دہ دور خلافت آئے ہیں جنہ مہانہ وزیفہ تیرہ میرے پیر فروک آزم آل محمد نبی دی جماعت نبی دی ویا تے جنہ فروک آزم دے اپنے سک پوتر دی واری آن دی یہی اپنے پوتر نو ڈین دیان پانچ سو دی رہم تے جنہ جناب حسن دی واری آبیا جناب حسین دی واری آبیا دس ہزار دی رہم ڈینہ ایک نے جناب عبداللہ ابن عمر بول پہن اپنے پوتر نو ڈینہ پوتر نو ڈینہ میں تورے جگردہ ٹکڑا تُسی میں نو پانچ سو دی رہم ڈینہ دی ہو تے جنہ حسن تے حسین دی واری آن دی ہے انہ نو دس ہزار دی رہم ڈینہ دی ہو راز کیا ہے تیرے میرے پیر فروک آزم دی اکھیں چوانسوہیں آدھے نبداللہ آج بولیائیں ورنہ بولیائیں تینوں پتا کوئی نہیں تینوں نصبت فروک آزم نالے حسن تے حسین نو نصبت محمد مستوحان آلے یہ نفرت آئی محبت آئی کیا آئی محبت اپنے پوتر نو پانچ سو امام حسین نو ڈاہ دا کون پیا ڈین دے تیرہ میرا پیر عمر او بولو جڑے عمر دے نو کرائے بیٹھے ہو جو میں کئی سال عمر تو دور رہیاں جڑے نے اندھی توبہ کی تیے اندھی نو کری ودا کرے نا کون عمر جڑا جناب حسن تے حسین نو بلواوے آ آکے آشہداد یاں میرے سامنے آو شہداد سامنے ونج بوینہ جناب فروک آزم دے میرا پیر فروک آزم اٹھی ویا کئی ملے جناب حسن دا متھا چندہ ہی کئی ملے جناب حسین دا چمی آتے صحابہ پچھ دیا نو عمر پاک کو باوی لکھ مربا میندہ حکم رہا تو شہداد یا نو کیوں بلوینے تھے کیوں وی دیں تیرا میرا پیر فروک آزم فرماوے آ صحابہ جناب حسن دے حسین نو سامنے بلہے نام نو محمد دیا یادا تازہ ہوئے کیونکہ جناب حسن دی سر تو لے کے ناف تک ساری شکل نانے والی آئی جناب حسین دی ناف تو لے کے پیران دے ناخن تک ساری شکل نانے محمد والی آئی صحابہ فرمیندن نبی سہین دے ویسال تبات جنہ سنو نبی سہین دی یادا ویا اسی اہل بیت دروازے تے جاؤں دروازہ کھڑکا ہوا اہل بیت جناب حسن دے حسین آمینہ صحابہ فرمیندن شہداد کھڑو میں نا اسا کئی کئی دیر کافی دیر انہیں شہداد یا نکھڑو کے زیارت کریں دیا سے یہ نفراتہی محبتہی صحابہ نو جنہیں لوگوں کا جو صحابہ دے اطراز کریں دے انہیں دی حیثیت کیا ہے انہیں دی جرت کیا ہے انہیں دا مقام کیا ہے کتھے گٹا تے کتھے بربٹا کتھے حسن تے کتھے حسین کتھے نبی دی جماعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا غلامہ آل محمد نال پیار کیتا ہے کارپلا دے میدان دے اندر جنہیں آل محمد نال ودر یہ کونہی محمد صحابی آئی نا حضرت زید بن ارکا بھائی بڑھڑا صحابی بزرگ ضعیف والمر کمزور جنا جناب حسین پہلا بندہ پڑا بھیجے یزیدین دے خلاف وحب قلبی اے زید بن ارکا مائے ادھر حسین انہوں نہ بھیج میں تیرے نانے دے صحابیاں میں انہوں بھیج جناب حسین فرمائے چاچا زید بن ارکا تو میرے بابِ علی دا بھیراہیں تا میری بہین زینب نال تا شامی منجنا ہے واپس مدینے منجنا ہے میرے کافلے دا صلاح رہتائیں ہوں منائیں ایک کونہی نبی دا صحابی آئی جل آل محمد نال ودریا ہے صحابہ تے تبرا کرن کل پہلے ذرا سوچائے تو صحابہ ہین کیا صحابہ تاریخی شخصیت نہیں صحابہ قرآنی شخصیت ہے اصا تاریخ او گندی تاریخ جیڑی صحابہ دے خلاف جاوے اصا نو کونے دی کونے دی اسی گندگی دے دھیر سٹین نہیں آئے تو اوہیں جیڑا وڈا کوئی آلامہ لکھنوالا ہے اصا نہیں من دے ساڑے واسدے اللہ دا قرآن کافی ہے قرآن جوہا دپے ہے وَقُلَّمْ یہ جیڑے تُوزہ چوٹھ دے کول کریں دے اوہ نہیں وَقُلَّمْ سارے وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا سارے صحابہ جنتی وَقُلَّمْ اللہ وَعْدَا کیتا ہے نبی دی جماعت نال اور قرآن جو کٹ نہ جملے کٹ سکتے نہیں بلندہ نہیں آرہے قرآن جو اسی جملے نہیں کٹ سکتے اللہ سارے 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 سو آیات مبارکہ صحابہ دے حق جتا رہی ہے یہ جو کوٹ کبھو دندر دین پہنچے آئے یہ کہیں پہنچائے آئے نہ تیرا بابا ڈاڈا کی آئے اس کے میرے کو نبی کو کہیں پہنچائے تریوی سال نبی تبلیغ کیتی ہے یہ دین مکہ جو آیا ہے مدینہ جو آیا ہے کی میں آیا ہے نبی دیاں صحابہ پہنچائے کوٹ کبھو دے وچے پوری روح زمین دیوتے میرے نبی دے صحابہ پھیلے پوری روح زمین دے ترہے لاکھ دوزیادے صحابہ پاک پہنبر دے پوری روح زمین دے پھیلے میں پاکستان اج مختلف مقامات نبی دیا صحابہ دیاں کبران دے زیارت کیتی ہے انیس سو وی دے اندر میلسی جگہیں ایک علاقہ فتح پور زلہ ویہاری اتھے ایک صحابی رسول دی کبرے انیس سو وی دے اندر دریائے سطلج دے نالہا او دا پانی اروجہ دے آئی جو پاکستان ہندوستان روڈم کٹا ہائی دریائے سطلج بڑی روانگے چل دا پیا دریائے سطلج دا پانی تانگ کرنے لگیا صحابی رسول نو دارلوم دیو بند انڈیا دے بہت بڑے ایک جیہ دا علم نو انہا او صحابی رسول خواب زیارت کروئی فرمایا اللہ والا منو دریائے سطلج دا پانی تانگ پیا کردائے میری کبر کھولو منو دوسری جگہ تے منتقل کرو مشورہ ہویا علماء دا قبر کھولی گئی انیس سو وی دے اندر جنہاں قبر کھولی گئی دنیا موجودہ صحابی رسول دا قفہ نی ملہ کوئی نہ ہویا اور اسے انیس سو وی دے اندر دریائے تجلہ دے اندر ترے صحابی رسول خواب زیارت کروئی انہاں عرب دے بادشاہ ونو خواب زیارت کروئی توجہ جسانوی تو کڑو دریائے تجلہ دا پانی تانگ پیا کرندائے اس دورجوی اخبار ہائی ریڈیو بوں تھوڑا ہا انیس سو وی دے اندر اور خبر پھیل گئی کئی مہینے مشورہ ہوندہ رہیا کبران کھولو یا نہ کھولو حتیٰ کے علماء دے مشورے نال کبران کھولیاں گئیاں جرمندہ ایک ڈاک کر اکھی دا ڈاک کر آیا اور اسا کے انسان جتاں فوت ہوندہ ہے کبر جاندہ ہے اس دی سب کل پہلے آنکھ ختم ہا دیئے یہ سب تو پہلے بھی پکلویں دیئے کبر دے اندر اسا کی جوا دن مسلمان محمد دیا غلام مندہ کفر میں اللہ نہیں ہوندہ دن دے وجودہ نو مٹی نہیں کھان دی اللہ والے اندے وجودہ نو میں وانے وید دا جو محمد دیا صحابہ دی اللہ کبر ج کیا نظام کیتا ہے عیسائی آ ڈاک کر جرمندہ چوائیا اکھی دا ڈاک کر عیسائی ڈاک کر جانا آیا ہے نبی دیا صحابہ دیا کبران کھولیاں ہزارہ دنیاں لکھا دیتا دا لوگان اللہ دی قسم جرمندہ ڈاک کر لکھی آئے صحابی رسول دیا جنہا کبران کھولیاں صحابہ دیا انہاں دیا اکھا انہیں پہیاں چمک دیا انہیں زندہ انہیں سام دیا اور عیسائی اکھائی کھڑو کے مسلمان ہوگی اتن نبی دے عام غلامہ دی شان تجڑا عمر ہے انہوں نے بولے سی او جڑا عمر دا نوکہ رہے بیٹھے لوگ انہا نو ود دین خطاب ہیں جو جدا آک کریں دے کاریش رہو میں آدھا اے خواب بینجی نہیں ہوندے ایک سو نکوی کیویں خواب بینجی کیویں نہیں ہوندے دور خلافت عمر پاک دا سونا علیہ گھر ستا پہ آئے راتی خواب بکھی آئے مسجد نبی خواب نبی صحیح امامہ تے مسلح تے مجود سونا علیہ دے صبح دے دو فرد میں نبی دے پچھو خواب پڑھ دا پہیاں نبی سلام پہ رہے ایک مائی خجوران دی چنگیر چاہیو دیئے ادھے یا رسول اللہ تو دے وسط حدیعہ لے ہیں یہاں قبول فرماؤ سائیں اٹھیں خجوران دی چنگیر لے ہیں ایک ایک صحابی نو ایک ایک خجور رہے ہیں حضرت علیہ دن میں خواب بیکھ رہے ہیں جنہاں میری باری آئیے میں ہاتھ اگاں کیتا ہے میں ایک آمنہ دلال میں نو خجور دے جناب محمد الرسول اللہ فرمائے دن علیہ تو ہاتھ اگا نہ کر تو موں کھول سونا علیہ دے میں موں کھولے نبی خجور لیتی ہے خجور میرے موںے چاہیے میری آنکھ کھلیے میری آنکھ کھلیے خجور دا ذائقہ مجود آئی سونا علیہ دے ایک خواب میں حلی اپنے پوتر حسان نو نہیں سنائن دا حلی حسین نو نہیں سنائن دا حلی میں غازی عباس نو نہیں سنائن دا حلی میں جینب زکیہوں میں کرسوم نو نا سنائن دا سنائن دا سنائن دے سوے لباس نکویے خواب میں اپنے یار عمر نو سنائن دا حضرت علیہ دن میں مسجد نویے چاہیاں صبح دی نماز پڑھن مست حلی جماعت کوئی نائی ہوئی عمر پاک حلی گھروں نہیں آئے اللہ دا کرنا یوجیہ ہویا عمر پاک آئین جماعت دے ٹیم آئین آئین سدھے امامات مسلح دھتے لگے گئے جناب علیہ دن میں خواب نہیں سنا سکا جناب علیہ دن میں عمر دے پیچھو نماز دی نیت کیتی ہے عمر دے پیچھو نماز دی نیت کیتی ہے سنا علیہ دے پیچھو نماز دی نیت کیتی کھڑا ہے سنا علیہ دے جڑیاں خواب جائیتا میں سنیاں نبی دے پیچھو اوے عمر پیا پڑھ دے سنا علیہ دے عمر پاک سلام پھرے ہے میں لا جواب رہے ہیں جو میرے سارے خواب دی تبیر آ رہی ہے اوہم آئی جڑا علیہ دے میں خواب چوک کیا کھجوران دی چنگیر چاہ کے مسجد نبی دے دروازے تے آئی کھڑیئے آ دیئے یا امیر المومنین عمر بن خطاب میں کھجوران دی چنگیر چاہی و دیاں تو آنے واسدے حدیع لائیں یا قبول فرماؤ عمر پاک اتھن کھجوران دی چنگیر لائیے لیکے ہمیں ایک ایک صاحب بین کھجور دے دیاں علیہ سنیاں دن میں لا جواب آ یہ تو میرا سارا وہ خواب سامنے آ رہی ہے سونا علیہ دے جڑا میری باری آئیے میں ہاتھی میں اگاں کیتا ہے عمر پاک اتھن علیہ تو ہاتھ گنا کر مو کھول ہونڈا بولے سے میں دوکھ لکسی ذرا سوان اللہ اچھی ہوئے تے جڑا میں اگلا موٹی پیا دینا اس موٹی تے اس بولڑا ہے جہن دے شناختی کار تے اب بڑے اپیدہ نا لکھی ہوئے اسی دے جہن دے شناختی کار تے اہل محلہ لکھی ہوئے اس نیوے بولنا حلالی ملے سی حلالی سونا علیہ دے سونا علیہ دے میں مو کھولے آئیے حضرت عمر خجور دیتی ہے سونا علیہ دے میں دو جی تا وہاں ہاتھ والا گاں کیتا ہے میں کہ عمر میں دو جی خجور دے جناب عمرہ دے اہلی اگر خواب ایچ محمد دے ویا مائی دے وہاں اگر خواب ایچ جدا نہیں ہوں دے وہ دعا کہ تُو خطاب پہ جی کریں نا ہے سونا علیہ دے مدھے مدنی دا جمال ڈٹھے اوستے دوزخ تھی حرام گئی یویا کادایا جب کمال ڈٹھے اے قرآن گوا صحافاتی عظمت دا جنا سائنو ترے ویسال ڈٹھے وہاں شان صدی کے عمر دی جنا نوازتائی محمد دے نال ڈٹھے جنا دیا سفتاں جنا دیا صفائیاں اللہ دے قرآن ڈٹھے میں نے دا قرآن دے اللہ قدر رضی اللہ ہوں ان المؤمنین ایو باہیونکا تحت شجرت فَعَلِمَا مَاوِی قُلُوبِهِمْ فَعَنْزَلَ السَّكِينَتَهَا عَلَيْهِمْ وَأَصَعَبَهُمْ فَتْحًا قَرِبًا کئی میں لے اللہ دا قرآن دے اولئی کا ہم الفائزون کئی میں لے اللہ دا قرآن نبی دی جماعت حق کے جبھلیں دے دے اولئی کا ہم المفلحون کئی میں لے اللہ فرمائند ہے اولئی کا ہم الراشدون کئی میں لے تیرا میرا حادی بادشاہ اعلان کرند ہے ادھر رضی اللہ ہوں انہم ورزوان میرے نبی دی جماعت قرآنی شخصیات ہے اللہ دے بندے صحابہ و اہلِ بیدہ پیارے جنابِ حسین اٹھاوی رجب نوج مدینہ چھوڑی آئے نبی دے صحابہ رکے دے رہے اٹھ رضل حجہ حسین بیت اللہ چھوڑی آئے دو محرم حسین کربلا پہنچے آئے ترے محرم چار محرم پانچ محرم چھ محرم سات محرم تک چھ محرم دی شام جنا آئیے نا اس ٹیم تک پانی آلِ محمد ملدہ رہے آئے جنا سات محرم دی صبح ہوئیے جنابِ حر یزیدی فوج دا جرنائلے جنابِ حسین کل آیا دے حسین حسین میں یزیدی فوج دا جرنائلہ اپنی فوجہ نواق اپنے کافلے والے نواق دریاء دی مان تو خیمے پٹے توجہ ہی اجلا کال دا دن ناندہ پہ سات محرم دائے آج دا دن چھ محرم دائے میں آج دے دن کلوں اور کال دے دن کلوں تھوڑ جی تنوی کربلا دی سیر کراکے وال میں سفر کرنا ہے توجہ کیتی بیٹھے ہو اگر آکھو دو واجی کے ہی اگر آکھو میں تھا ہی بریک مار دینا ہی کو میرا بھیر آشرف آدھا بھی ڈھپی چھلے تا نہیں بھولیں لے پھر اگر توڑا دیل لو تو میں کربلا لائے رہی نا اگر توڑا دیل نہیں تو میں تھا ہی بریک مارے نا جو الباد ایک کاری مونیر نو نا کھایا پہ جمعہ کیوں دیر کیتا ہوئے تانکتا نہ کرے اسو نا اگر توڑی محبت ہوتا ادھا گھنڈا بابا میرا چٹی ڈاڑی اللہ بزورگا دا ادھا گھنڈا شادی اللہ جو چٹے والندہ تا رب بھی حیاء کرنگا ہے ذرا ایک دبا سبحان اللہ چی سناؤں سات محرم یزیدی فوج دا جرنائل اس دیوی عجیب کہانی ہے اس دا والدین بے اولاد آئی جنابِ حردہ حلی حرنا جمعہ جنابِ حسندِ حسین قلو آئین انا دعا منگی آئی جنابِ حسند دعا منگی آئی جنابِ حسین آمینہ کیا یہ ہور پیدا ہویا ہا جو آلِ محمد دیا دعا ماہان انہ دیا صحابہ دیا حسنوی صحابی حسینوی صحابی والعلی دے پوتر کتنی انہ دی شانیں خدا دا بندہ جنہ دا نانا امام و لمبی آئے بابا علی یون مرتضائے ماں سیادہ تو نسائے نانی ختیجہ تو القبرائے کیڑا عظیم گھران آئیں اسی سننی آئیں اسا کانے نہیں نا کانے نو منے نی آئیں اوچ نیو ٹالا نا کانے آئیں کہندے نا کانے نو منے نی آئیں اسا سننی آئیں ساڑی ہیک اکھ صحابہ بی اکھ اہلِ بیتے جو میں پکھو دے نو پاروں میں پکھو اڑو اے دے اگر پکھو دا ہیک پاروں میں پکھو نہیں اڑ دا سرہ ہیک پر صحابہ بی اکھ اہلِ بیتے اسا آلِ محمد دے نو کرائیں نبی دی جماعت ازواج بنات دے نو کرائیں میرا پیارا اے ہور پیدا ہویا جناب حسن تے حسین دی دعائی چونے آج زندگی دا جی موڑ آیا ہے اس بات دے توبہ کر لیا اے دا محرم دی رات آج اے آیا ہے ادھے حسین دریاء دی مان تو خیمے پٹن جنا خیمے پٹن دی آواز آئیے غازی تلوار چھکیے ادھے کونے جڑا میرے سرداران دے خیمے پٹو آمین آیا کوڑ کمبو اللہ جناب حسین ادھے نگازی تلوار میاں مجھ باندھ کر ایڑے جناب حور دے مو دے جناب حسین مو کیتا ہے ادھن ہو راج توں خیمے پٹو آمین آیا ہے کیا سڑ مدین علی سان بھول گئے ہو کیا تنوں سڑ مدین علی سان یاد کوئی نہیں جناب حور دی ڈھا نکلیے روان لگنا دنوں میرا سردار میں کی کرام حکومہ دی ترکو مجھ بور ہو گیا میں نوا دین تنوں تاں فوج دا جرنائل رکھے سواں اپنے پیر حسین نندریہ دی مان تو خیمے پٹے غازی یاد ہے اور خبردار والوہن میں نہیں پٹے دا بھینی دے خیمے میں میں نہیں پٹے دا دیاں دے خیمے جناب حسین ادھن غازی جی پاک نمازی جی میں میں یاد ہوں میں کر غازی یاد ہے میرا سردار جیڑی گل منو آوے میں منے نا پر میں بھینی دے خیمے نہیں پٹے دا دیاں جناب حسین ادھن غازی زید نہ کر میں جی میں یاد ہوں میں کر غازی یاد ہے میرا سردار تایاں ٹھاویر جون ودینا چھوڑیائے میں تن روکیائے تایاں خیغازی چوپ کروانج میں چوپو گیاں تایاں ٹھول حجا بیت اللہ چھوڑیائے میں یہاں کینا چھوڑ بیت اللہ کلناؤں زول حججائی حاج مکملکار تایاں خیغازی چوپ میں چوپ کروانج میں تن وادریاں میں تر تپار نینا میں تر والی ونگن یوں ملدے ساں تایاں خیغازی چوپ میں چوپ کروانج میں تر والی ونگن یوں ملدے ساں تایاں دا کڑیال جوان تاریخ دیاں کتاب چاندے جنا سید گھوڑے تے باوے آج دے پائر تلے زمین نہ لگ دیاں اللہ انہوں بڑا وڈا قاد دیتا ہاں بڑا وڈا قاد آور جوانے غازی اے دے میرا سردار میں کیڑے مو نال بھینی دے خیمے پٹا میں کیڑے مو نالو سکینہ دا خیمہ ونج پٹا جڑیا تیرا دٹے بھائی نکے نکے بچیاں نو کٹھا کر کے دیاں گھوڑا اے نا میرا نال میرا چاچا گازی مجود آج میں کیڑے مو نالو سکینہ دے خیمے پٹا میں پیرا پیر گازی عباسد جو میرا سردار حسین میں تیرا دٹے مائی جناب بھین زینب آلیا دے خیمے دے باروں میں پارا وڈا دے پارا وڈا دے دانی میری بھین زینب آلیا مستورات نو آدھی آئی پریشان نو آئے میں نو غازی دے وڈے مانے میں نو غازی دے وڈے فخرین پہ میں آج کڑے مو نالو سکینہ دے خیمے پٹا جناب حسینہ دے غازی پٹ لے خیمے غازی عباسد جو نائی جنگ لڑنی کر بل دی تے یو میں نو کیوں جرنائیل بنائی او شیمر دے سامنے میں تھوں اوہن دی مادہ خیمہ پٹوایای سمینجی کے پتر بھی گانی مادہ میں دے حوصلے نوم بہوں عظمائی پوچھ سی ماں تجھو پاہ باں بکار کے اوہ میرا غازی کے تھو مروائی مسلمانہ ہوں ساتھ محرم گزریے جاگ دا بیٹھو پاہ باں اکھیں چوانسو آگین قبول یا دی موہر لگ گین آٹھ محرم گزریائے آل محمد دا پانی بام نو دا دن آیا ہے دسویں دی رات آل محمد دا پانی بام دے یزیدی آن دے گلش کر آیا ہے نامی آلے دن شیمر خولی آیا ہے نا دن حسین جنگ واسطے تیارو چنابی حسین دن کمینیاں میں زندگی دی بھیکنا منگ دا میں ترکل زندگی دی خیرات نہیں منگ دا شہید و منہ سڑی یادت شہید و منہ سڑی شان میں آئی دی رات پر قل محلت منگنا میں آئی دی رات اللہ دی بادت کرنا چانا کوٹ کمبو اللہ جنہ دس محرم دی رات آئیے نا میرے پیر حسین اعلان کی تا ہے پہلا حصہ میں واس کرنا سارے لوگ سوڑا دوجہ حصہ تیرا میرا پیر آدھائے میں نفلی عبادت کرنا سارے نفلی عبادت کرو تیسرہ حصہ جناب حسین آدھن میں حسین یا اللہ دا قرآن پڑھنا سارے قرآن پڑھو مسلمانوں جڑی حسین پہلی تقریر کی تیئے پہلے جملے آکھیں سونے دے پانی نال لکھ والا گھڑے جناب حسین آدم میرے کافلے آ لے آؤں اگر تواڑے بچو کہیں کہیں دا کرزہ دے منا آئیں او میرے لشکا رچو نکل وائیں گے میرے لشکا رچ کارز خان نہ ہووے کرزے دے مان والا نہ ہووے او میرے نال نہ ہووے حسین دے سارے ساتھی بولے حسین ایسا کہیں دی کوئی شہنی لیونی اسا تیرے نال ہیں راسوں یا نہ راسوں حسین جب تک سریعہ زندگی اہن تیرے تیرہ تیرا والی ونگا نیوں ونڈے سے دس محرم دی رات حسین ساری رات قرآن پڑھ دا رہی ہے میں تاریخ دیاں کتابانچ پڑھے آئے جنابِ حسین بھینی دے خیمیٹ ویندے انوازان دی اے اللہ ہمدللہ ہی رب العالمین حسین دیاں دے خیمیٹ ویندے ایدہ محرم دی رات اوازان دی ایوہ ما ارسلنکا اللہ رحمت للعالمین ہر خیمیں قرآن دی اواز جنابِ حرم دی رات گزر دیاں دی اے صبح دیا غاندہ ٹائم ہویا ہے میرے پیرو سائن سونے پوترے لی اکبر نو سڑیا ہے کونے لی اکبر جڑا شبیع پیغمبار آئی جن دی ساری شکل نانے محمد والی آئی تین ڈٹھا نہیں چٹھی ڈاڑھی آلا چڑھا پوتر جوانو ونجن بڑھلے پیو دی کمر سی پیو ہوئے دی اے جنا چٹھی ڈاڑھی آلا پیو چاوکے چاو باندہ سنگتیاں نو آدھے میاں میرے پوترن جوانو گرمنو خیر ہے شلہ کوئی بزرگ جوان پوتر دا جنازہ نا چاوئے جنا چائنی نا دے کول پچھ کر چاو چاو تیرا جوانو مر گیا ہے تیری کن ودی نب دیئے کری اشرف سائے میرے کزیدہ ایکسی ڈنڈو یا جنہوں دے بڑھلے پیو نو جوانو پوتر دی ماؤ دی حق کا لائیے ایمیں زمین دیا تمہارا لگیا ہے دے میں دے مک دے گل پچھے چاو 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 کے بڑھلے ہی ادسوے لباس نکوی پوتر دی ماؤ دی آوازہ یہ ہے میری اکھیان دی دید موک گئی ہے دیماغ نو ایسا جھڑکا لگیا ہے شلہ کوئی بزرگ جوان پوتر دا جنازہ نا چاوے شلہ کئی ماں جوان پوتر دی مائیتے نروے او ماما مارویں دیا نی جنہ دے جوان ٹور ونجن تین ڈٹھنائی جنہ پوتر جوان ونجن بڑھلی ماہا جنہ ہکو جی ڈی اجبان دیا دی مائیاں میں بڑھلی نہیں رہ گئی اوڑ میں پوتر دے پر ناوان دی ودی سچینیاں میرا عزیز آئی توارے چاکدہ خالد سائف اللہ پتنی ماں جیندی سی مر گئی سی دین رات خالد سائف اللہ نو یاد کر کے رون دیو سی دسیندے پیان میں نو کری سی وہ دبا پہلے فوتو گئے چھوٹا جیا خالد سائف اللہ ماں ساری ہل گئی اوڑے آسرے تی مر گھرین دیا ای ای شالا کئی ماں جوان پوتر دی مائیاں تے نرووے شالا کئی ماں جوان پوتر دی مائیاں تے وین نہ کرے تے ڈٹھا نئی دینہ پوتران دیا شادیاں میں نماوان جوان ہووے دیا نہیں میں تھا ہی پڑھ دارا نا حرماں دی حسرت ہوں دی تے یو میں پوتر اپڑے نو پرناواں توڑے جتنی وی مجبور ہووے دل آدھے کھوٹ بناواں اوہ خوشیاں والے سارے سکن کرا کے ای دی سونی سے جس جاواں جہن دے مار گئے پوتروں جوانی چڑھ دے مروے دیا ای انا دیا مائیاں مسلمانوں جناب حسین جاگ دا بیٹھے بابا دس محرم دی رہا اپنے اٹھارا سال دے پوتروں سڑیا ہے علی اکبر میں اٹھونجہ سال دا ضعیف آن میں ہن کمزور آن آن علی اکبر میں نے اپنی زندگی دیا جاکھری ازان سنو مسلمانوں داس محرم دی صبح میاں پڑے اندازج بڑھ دارانا میرے پیراکی اوسی شاہ فرمایا ذرہ اریہ میڈا پوتر جوانے اوہ پئی رات داوین دی دھن دیئے اٹھے دے اکبر ازانے پیڑے پیوکو ویڑ گی دے ویچ کر بلدے ظلم والے طوفانے اوہ بس دے ازانوں سنو پھوپیاں لمنی اوہ میرا لحاظ داو مہمانے کوڈ کمبو والا جناب اکبر ازان بیتی ہے جناب اوسیٰ نماغ پڑھائیے غازی عباس سباندرز قرائین علی قاسم تکبیر پڑھئے ہو گئے سید نماز تفارے لگ گئے نام حرم دن ایک پاس تری ہزار فوج کھڑیے بے پاس میرا پیر حسین بہتر تانا لائے کے کھڑا ہے بعض علماء نے ہک سو دو ساتھی لکھیں بعض نے ہک سو چار لکھیں تاریخی واقعے بارکیف ہمیں حسین مختصر فوج لائے کے کھڑا ہے بے پاس ہزاران دی تعداد فوجیں مسلمانوں قیمل حسین یزیدی انوے دائے قیمل مختصر فوج دروی دائے قیمل آسمان علی پاس مو کر کے آدھے اللہ اللہ بھی راہ قربان کرنن اللہ میں بھتریے قربان کرسا بھڑے قربان کرسا اللہ تو مگدہ میں حسین تیرے راہ تریندہ سا مسلمانوں سخی رب حسین تو لمنہ شروع کیتا ہے انو سخی حسین رب انو نمنہ شروع کیتا ہے چیند آیا ہی میرا پیر لا شان اس جناب حوروی توبہ کیتی ہے جناب حسین نوی چایا ہے قیمل حسین واو کلبی دی لاز چند قیمل حسین اپنے بھتریے بھڑے یون محمد دی لاز چند قیمل حسین اپنے بھرا ابو بکر اپنے علی دی لاز چند مسلمانyun قیمل حسین یاہیہ بن علی دی لاز چند قیمل حسین کیمل حسین عمر ابن علی دی لاز چند کیمل حسین حثمان ابن علی دی لاش چیندر ہے چیندر ہے میرا پیر لاشا ایک لاش حسینی ہو جائی چاہیے جناب حسین دا بیٹا ہے تیرہ سال دی عمر ہے جناب حسین دا بطریہ تیرہ سال دی عمر نا امیر قاسن ہے ایدھ ساری شکل اپنے ڈاڑی علی 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 ایدھ کئی کوفیاں نواز سلے جہنم کیتا ہے شیمرہ دیگھ خولی انو مارنا سوکھا نئی ہے علی دا پوترہ علی دی شکلہ لے سنو جیدھ خیبر یاد کرا ری تا ایمیں کردھتے یک دم تیرہن دی بارش کرو انہ کمینیاں یک دم تیرہن دی بارش کیتی ہے جناب حسین دا بیٹا امیر قاسم ایمیں زین تو زمین تے آیا ہے جناب زین تو زمین تے آیا ہے حلی حسین بطریہ دی لاشتے نہیں پہنچیا پہلے بے غیر تندے گھوڑے بھاج گئے ہیں مسلمانوں جناب حسین جناب بطریہ دی لاشتے گئے ہیں حسین وہ کٹھی لاش نہیں ملی حسین بادشاہ میں کربلا دے میدان چادر بچھائیے ویدن کی تھاؤں جناب حسین دا سیر جناب حسین میں بطریہ دا سیر چاہے ہیں کی تھاؤں ہاتھ چاہے ہیں کی تھاؤں بازو چاہے ہیں کی تھاؤں پیر چاہے ہیں کی تھاؤں خدا دی قسم حسین جسم دا کوئی ٹکڑا چاہے ہیں ایمیں حسین آزا کٹھے کیتے ہیں کٹھے کر کے چادرچ رکھے ہیں ایمیں سید گھڑی بان کے چاہے ہیں سیرتے رکھی ہیں دا آسمان لپس مکر کیا داندے اللہ 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 عالم الغیبی والشہادہ والرحمن الرحیب او میں او لادے دی گل کران لگا تے یو جائیں خون دی مہندی لائی جائیں دی لاش انوکھے رنگ دے وچ شہرہت گرم تو چاہی جائیں دی ماں پوچھ دی ہائی میرا کاسم نہیں آیا شاگٹھڑی کھول وی کھائی ماں چو من لگی مو بچڑے دا پر تصویر نظر نہ آئی بڑاو کا منظر ایجوان بھتریے دلاش چاہنا مسلماؤں ناؤں کئی ملے حسین اٹھارا سال دے کڑی الجوان پتر دلاش تیان دے جاگ دا بیٹھے اللہ تورے آسفنو قبول کرے تیرا حسین دا اٹھارا سال دا بیٹا اہلی اکبر زین تو زمین تے آئے نا اس تھی بڑی لمبی شہادہ تے چھوڑی آنا دریا نقوزے بند پیا کرے نا تیرا میرا پیر اہلی اکبر زین تے آئے زین تو زمین تے آئے مسلمانوں ایمیں نہیں آیا اہلی اکبر دے سین نے چھو بر چیزہ پھال لے چٹی ڈاڑی یا اللہ اج کوئی تیرے پوتر نو جھنہ کرے ہوئے تیرا جیدر پھٹن لگوائندہ اج تیرا بھامیں کوڑا پوترے بھامیں سونا پوترے تینو کہنا تے چھو اس تو سونا وڈا نظر کوئی نہیں آدھا حسین دا تا اوہا جڑا شبیع پیغمبر آئی حسین دا تا اوہا جڑی ساری شکل نانے محمد والی آئی جناب حسین اٹھاران سال دے پوتر دے کولا بیٹھے جناب اٹھاران سال دے پوتر کولا بیٹھے توجہ ہے بابا یہ فرمائش ہے یہ خالد دنا دا چلو میں ایک باند پڑھ سا آخر ہے توجہ ہے نا توجہ بابا اٹھونجہ سال دا ضعیف اٹھاران سال دا کڑی الجوان بیٹھا اٹھاران سال دا کڑی الجوان بیٹھا سامنے پی آئے جگر ج برچی دا پھالے کوٹ کمبو والی آئو اللہ تو یہ زندگی برکتہ پاوے اہلی اکبر دی ہے کاکھے جو خونے بییا کھچ ریتے حسین آیا پوتر دی داڑی لاندیو چمی ہے ادھ اہلی اکبر اہلی اکبر یار ترکڑاؤ میں تیرے سینے چو برچی دا پھال چھے کھلا ماں اہلی اکبر ادھ بابا حالی حوصلہ کھا رہا ہے اہلی اکبر میں تیری جرہ توں کہنات قرمان کھرا جنابی حسین ادھ اکبر کیوں اہلی اکبر ادھ بابا جنا میرے قاتل منو برچی دا پھال ماریا حسین بن امیروں دا نائے جنا میں نو برچی دا پھال مارے سینے منو آدھ ای تیرے پیو چھے کھے سی تا میں انو سابر منے سینے بابا میں محمد دا خاندانہ میری رگ چلی دا خونے زہرا دے دودھ دی تاثیر بابا تو برچی دا پھال چھے کھے پہلے میرا مو میرے قاتل دے کر انو حقل مار کے آگ میں چھے کھے دا پیو اٹھاران سال دے پوتر دے سینے تو برچی دا پھال اہلی اکبر ادھ بابا تو برچی دا پھال چھے کھے میں اللہ دا قرآن دے پڑھ سا جنابی حسین ادھ اکبر ادھ بابا چھے دے پھال لے پایا ہے اہلی اکبر دے سینے چو بہر آیا ہے میں تاریخ دیاں کتابیں پڑھیا ہے خدا دی قسم خالی پرچی دا پھال بہر نہیں آیا ہے لی اکبر دا جگر نال لگایا ہے مسلمان آؤں کلے جا پھٹ دے آئی سارے پوتنوں کوئی دپ چاٹ مارے سارا جگر پھٹن لگویں دے حسین تری جتی تو کھنات قربان کا تین ڈٹھا نائی جنا پوتران دیاں ڈاڑیاں لے پا مین ماں پیو دا کلے جا ٹھارویں دے میں تھائیں پڑھ دا راناو لہے ڈاڑیاں پا مینے ڈاڑیاں جگر پوتران دیاں ڈاڈے پیو دی مرزی کو جہاں ہو رہ گیاں پر تک دی ہر دے ہو رہ ایرات ہیں شیلہ کوئی بزرگ جوان پوتر دیو ماں او تے نہ رووے دو کٹھے ہوئے پتر شبیر چائے دو کٹھے ہوئے پتر شبیر چائے ویج کاربال دیں میدانیں ایک کاسم سہریں والا دو جا سہنیاں دا سلطان کاسم نوں اینج شا چایا جیویں کاری چائے قرآن اکبر نوں چائے دے انڈھیل لگ گئی پیو بڑڑا پتر جوان میں آرد پیاغ کریں دا شالا کوئی بزرگ جوان پتر دی مئیتے نہ رووے مارویں دی انیوں ماما میرے اپنے سکے دو بھائی فوتوے ایک دنا کازے موسین بیدنا جوید حسین میرا والد زندہ ہے جنا پتران دی موت یادا دی سی رووڑ بے ویندے چوپ نہیں کریں دا میری والدہ زندہ ہے جلے دیندے پتر فوتو اسی کمر جھوٹ گئی اسی میں آپ کلہ رہ گیا جاں ماں جایا کوئی نہیں رہ گیا توجہ تے یار خالے دی ماں کی مہدی جیندیوں سے میں ویندیا ویندیا خالے دی عظمتے جے قربائی پیا پڑھ دا ہر نمبر ملائے خالد نہیں ملیا ہر نمبر ملائے خالد سیف اللہ نہیں ملیا تے یو کوئی ہی ہو جائی سیم بوائی سا دی ہار کوششنا کام گئی او کوئی ہی ہو جائی بولان تو کسم چاہی آو ایک سجانہ گھارے آئے او جنہ دے کٹھے یہاں امارنی بھائی او کی تیوانی کے کیتی اینیو عیدہ او ساڈی رو ہندے او کیا عید نمائے آہے بس دی زندگی باقی ملاقات باقی اللہ تو نے اللہ تو نے قبول فرمائے اللہ تو نے اس درد مقبول فرمائے اللہ تعالی تو نے مال جان ایمان رزق برکت اطاف فرمائے میں دو ہزار نو جسٹم توبہ کی تھی بڑے مسائل چھو گزرے گزردہ جڑا بندہ قربانی دے پتہ سنو ہندہ تب میں آنکھ چھوڑیا تیسون چھوڑیا قربانی جڑا دے علم سنو